بی جے پی کا اپنا دعویہ کن کو بہمت ملنے جا رہا ہے بہمت آکر کس کے ساتھ ہے دیکھیں تین سو سے زیادہ سیٹیں انڈیا گھڑ بندن کی آئیں گی اور اب بی جے پی اور انڈیا کی ہوا نکل چکی ہے پورے دیس میں اس کا پرمکھ کارن ہے مہنگائی بے روجگاری جس طرح سے انہوں نے دیس بھر میں تانہ ساہی کر کے الگ الگ پارٹیوں کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالا جی اس ٹی کے قانون سے بیہ پاریوں کو پرتارت کیا تینوں کالا قانون لاکہ ساڑھ سات سو کسانوں کی شہادت لی تیلوں کالا قانون کسانوں کے خلاف لاکہ ان کو ایم ایس پی نہ دے کے ان کے اندر ایک بڑی ناراجگی کا قارن ہے اگنی ویر یوجنا لاکہ نوجوانوں کو ٹھگنے کا کام کیا اور آپ مہنگائی دیکھئے کہاں آج آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے سیلنڈر تین گناہ زیادہ مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیجل مہنگا ہو گیا سبجیاں مہنگی ہو گئیں تو عام آدمی کی جندگی کی جو تکلیفیں تھیں وہ اور بڑی ہیں پچھلے دس سالوں میں اور جس طرح سے اب یہ پورے دیس میں چرچہ ہے کی بی جے پی سنبیدھان کو ختم کر دے گی عارکچن کو ختم کر دے گی چناؤں کو ختم کر دے گی اس سے بھی لوگ بہت ڈرے اور بھیبیت ہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی صاف ہے کیونکہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا سرو سے ایجنڈا رہا ہے کہ وہ آر اکشن ختم کرنا چاہتے ہیں آہ سنبیدھان ختم کرنا چاہتے ہیں آر ایس ایس نے تو بابا صاحب نے جب سمبیدھان لکھا تھا اس سمیں سے اس کا ویرود کر رہی ہے آر اکشن کا ویرود بھاگوت جی اور منموہن وید اور پوری کے پوری بی جے پی کرتی ہے تو یہ ایک لوگوں کے من میں یہ بھی ایک بڑی چنتہ ہے کہ بی جے پی اگر گلتی سے جیت گئی تو سمبیدھان کو ختم کرے گی آر اکشن کو ختم کرے گی اور اس چناؤں کو بھی ختم کرے گی یہاں پہ پوتین اور کیم جونگ کا مارڈل لاغو ہوگا اس لیے میں لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس بار اپنا ووٹ بچانے کے لیے ووٹ کیجئے کیونکہ یہ ایک بڑی چنتہ کا وسائز دیس کے لوگ تندر کے لیے اور لوگوں کے لیے ہے